ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو بشمالیشیس آج ہم نے سیکنڈ سیری میں بنائے ہیں اڈے کوفتے آئیں اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے پیاز پودینہ دھنیا اور ہڑی مرچے ان سب کو میں نے اچھی طرح چوپر میں ڈال کے چوپ کر دیا اس کا یہ بات جو سیکنڈ سٹیپ ہوگا اس میں میں اس کے اندر ڈال دوں گی بونلیس ٹکن اور کچھ مسالے ان مسالوں میں ہوگا نمک لال مرچ کٹیوی لال مرچ سوکا دھنیا اجوائن حلدی کالی مرچ اور گڑھ مسالہ پاؤڈر اس کو میں نے ڈالنے کے بعد اس کے اچھی طرح سے دوبارہ چوپ کر لوں گی اور کچھ مٹیری اور میں اس کے اندر سرکہ سویا سوس اور چلی سوس ڈالوں گی ایک اڈا ڈالوں گی دو کون فلور کے چمچ ڈالوں گی اور تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈالوں گی بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد میں اس کو دوبارہ چوپ کر کے اچھا ایسا اس کا ایک مٹیریل ریڈی کر لوں گی اس کے بعد میں اس مٹیریل کو تھوڑی دیر ریفری جنریٹ کر کے اس کو فرائی جنریٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو شیپ دھی دی کافت ہوگی یہاں پر میں نے کافتوں کی شیپ دے کیسے رکھ دیا تھا اب آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف جس پہ میں نے اس کا مسالہ ٹیری کیا مسالے بھی میں نے سب سے پہلے آئل ڈالا اور پھر میں نے پیاس ڈال دیئے تھوڑا سلسن ڈال دیا پھر اس کو میں نے لائٹ براؤن کر لیا ان کو لائٹ براؤن کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالے دو بھرے سائز کے ٹیماتر اور میں نے اس کو بھی اچھی طرح فرائی کر لیا جب یہ فرائی ہو گیا تو میں نے ایک جگ میں بلینڈر میں دھئی لی اور اس کے اندر میں نے پیاس اور ٹیماتروں کو ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کر دیا یہاں پر ہمارا مسالے کا پیسٹ ریڈی ہو گیا اسے بلینڈ کر کے جب میں نے نکالا یہ ہمارا پیسٹ ریڈی ہو گیا تھا پھر میں نے مسالے کے اندر ہری لائچی نمک لال مرچ حلدی کالی مرچ اور گرم مسالہ پہلے اوئل میں فرائی کیا پھر میں نے اس کے اندر ڈالا مسالہ جو کہ میں نے پیاز اور ٹیماتر کا پیسٹ بنایا تھا جب ہی مسالہ اچھی طرح بھون گیا تو میں نے اس کے اندر کوفتے ایٹ کر دیا اور کوفتے ایٹ کرنے کے بعد میں نے اسے اچھی طرح بھول لیا پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر پانی ایٹ کر دیا یہاں پر میں نے اڈے بول کر کے رکھ دیا تھے بول کر کے اسے چھل کے رکھ کے جب میرا پورا مسالہ ریڈی ہو گیا تو میں نے اس کے اندر اڈے ڈال دیا یہاں پر اب ہماری بہت مزیدار ریسپی ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو ابھی ہی چینل کو لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ میری مزید ویڈیوز دیکھ سکیں تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ ٹیک کونیکٹیڈ ویڈ می